حضرتِ ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرتِ ابو بکرِ صدیق فرماتے ہیں لوگو جس کا دل مضبوط ہوتا ہے فرمائے اس کو مسجد میں قرار آتا ہے فرمائے اس کا مسجد میں دل لگا رہتا ہے یہ زمانت ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی پختگی ہے اور فرمائے یاد رکھنا جس کا دل کمزور ہوتا ہے فرمائے اس کا دل کبھی مسجد میں نہیں لگتا وہ مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا فرمایا کہ مومن کی مثال مسجد میں اس طرح ہوتی ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے تو اس کو قرار آتا ہے یعنی اس کو سکون آ جاتا ہے فرمایا مومن کی مثال مسجد میں یہی ہوتی ہے جب وہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے اور دوسری طرف میرے آقا نے فرمایا منافق کی مثال کیا ہے فرمایا منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہے کہ فرمایا کہ جیسے اس پر کوئی آفت نازل ہو گئی فرمایا اس کی کیفیت یہ ہے اس کا دل نہیں لگتا وہ سوچتا ہے کب وقت آئے کب سلام پھرے اور میں نکلوں یہاں سے میرا تو دل ہی گٹ گیا ہے حضور نے فرمایا وہ منافق ہے منافق ہے یعنی اس کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے منافق ہونے کی کہ اس کا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں ہے